سنما شوکین صاحب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دی ٹرانسپورٹر کے بارے میں یہ کہانی ہے فرینک مارٹین کی جو کہ ایک ٹرانسپورٹر ہے یعنی کہ وہ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ پہنچاتا ہے اور وہ اس کام میں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ فرینک پہلے ملیٹری میں تھا اور وہ اس وقت بھی اپنے کام میں بہت ہی زیادہ ماہر تھا کیونکہ یہ اپنے ہر ایک مشن کو بہت ہی باریکی سے ختم کرتا تھا اور ایک بار فرینک جس کے پیچھے لگ جاتا تھا اسے پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا پاتا تھا اسی لیے فرینک ٹرانسپورٹنگ کے کام میں بھی اتنا ہی ماہر ہے اور اس کام میں فرینک کے تین بڑے نیام ہے جن میں پہلا نیام ہے کہ کبھی بھی وہ ڈیل کو نہیں بدلتا چاہے اس کے لیے جو ہو جائے یعنی کہ اگر فرینک کو بتا دیا گیا کہ اسے دو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانا ہے تب وہ نمبر دو سے تین نہیں ہونا چاہیے اور فرینک کا دوسرا نیام ہے کہ وہ نہ کسی کا نام پوچھتا ہے اور نہ ہی وہ اپنا نام بتاتا ہے اور فرینک کا تیسرا اور آخری نیام ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے پارسل کو نہیں کھولتا چاہے اس کے اندر کچھ بھی ہو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم فرینک کو اپنی گاری کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ایک پارکنگ میں ہے اور ابھی فرینک اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے اور گھڑی میں جیسے ہی فرینک کا سمیہ پورا ہوتا ہے وہ یہاں سے نکل پڑتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ جا کر کے ایک سڑک پر رکھتا ہے تب ہی چار چور بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ فرینک کے گھڑی کے اندر گھوش جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ابھی یہاں پر چوری کی ہے اسی لئے وہ فرینک کو گاری چلانے کے لئے کہتے ہیں لیکن فرینک گاری نہیں چلاتا اور جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں تب فرینک بتاتا ہے کہ بس تین لوگوں کی بات ہوئی تھی لیکن ابھی تم لوگ چار لوگ ہو اور میں دو سو چوون کیجی سے زیادہ وجن نہیں اٹھا سکتا اسی لئے تم لوگوں میں سے ایک آدمی کو باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ ہماری ڈیل بس تین لوگوں کی ہوئی تھی لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اور وہ فرینک کو دھمکانا شروع کرتے ہیں لیکن فرینک ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو زندہ رہنا ہے اور تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہیں پولیس والے پکڑے تب تمہیں اپنے ڈیل کو واپس یاد کرنا پڑے گا کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ بس تین لوگ اور اب چورو کا سردار سمجھ جاتا ہے کہ فرینک نہیں ماننے والا اسی لئے وہ اپنے ایک ساتھی کو گولی مار دیتا ہے اور اسے کار سے باہر پھیک دیتا ہے اور اب گاڑی میں صرف تین لوگ ہوتے ہیں اسی لئے فرینک پھر سے گاڑی چلانے لگتا ہے تب تک یہاں پہ چاروں طرف پولیس والے بھر چکے ہوتے ہیں لیکن فرینک کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرینک پولیس والوں کو ایسے چکمہ دیتا ہے جیسے یہ اس کے بائے ہاتھ کا کھیلو بار بار پولیس والے اس کے سامنے آتے ہیں لیکن بار بار فرینک انہیں چکمہ دے دیتا ہے اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فرینک اپنے کام میں کتنا ماہیر ہے اور اب ایسے ہی یہاں پہ فرینک اور پولیس والوں کے بیچ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہتا ہے لیکن فرینک یہاں سے بڑی ہی آسانی سے نکل جاتا ہے اور وہ تینوں لوگوں کو لے کر کے اس جگہ پہ پہ پہنچتا ہے جہاں تک پہنچانے کی ڈیل ہوئی تھی لیکن یہ سارے چور فرینک سے بہت ہی زیادہ پربھاویت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم ہمیں اور آگے تک لے کر کے جا سکتے ہو اور فرینک کہتا ہے کہ نہیں ہماری ڈیل بس یہاں تک کی ہوئی تھی اسی لئے اب یہ چور فرینک کو پیسے دیتے ہیں اور اس کی گاری سے نکل کر کے دوسری گاری میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اب یہاں سے فرینک پہنچتا ہے اپنے گھر اور وہ سب سے پہلے اپنی گاری کی مرمت کرتا ہے اسی لئے وہ نمبر پلیٹس کو چینج کرتا ہے اور اپنی گاری کی کلیننگ کرتا ہے تب ہی فرینک اپنے دروازے پہ ایک لوکل انسفیکٹر کو دیکھتا ہے جس کا نام ہے تارکونی اور تارکونی کو اس رہبری کے بارے میں پتا چلا ہے اور تارکونی کو یہ بات بھی پتا لگی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈرائیبر تھا جس کے پاس بلیک بی ایم ڈرائیبر تھی اور اسی سے وہ ڈرائیبر ان چوروں کو لے کر کے یہاں سے بھاگ گیا اور تارکونی اسی کے بارے میں پوچھتاچ کرنا چاہتا ہے فرینک سے لیکن فرینک بتاتا ہے کہ وہ تو پورا سمیہ گھر میں ہی تھا پھر تارکونی فرینک کو ان چوروں کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت بڑی ڈکیتی کیے اور یہ سب بتانے کے بعد جب تارکونی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب وہ فرینک سے کہتا ہے کہ تمہاری ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے میں جب بھی آتا ہوں تمہاری ہر چیز وہیں پہ ملتی ہے اسی لئے تارکونی کو ہمیشہ ہی فرینک پہ شک ہوتا ہے لیکن تارکونی کے پاس کبھی بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا اسی لئے تارکونی اس بار بھی یہاں سے چلا جاتا ہے اور تارکونی کے جاتے ہی فرینک کو کول آتا ہے اور فرینک کو ایک نئے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسی لئے فرینک اس آدمی سے ملنے کیلئے نکل پڑتا ہے اور اس آدمی سے ملتے ہی فرینک سارے ڈیٹیل سے لکھنے لگتا ہے اور فرینک کو پتہ لگتا ہے کہ اس بار پارسل کا وجہ نہیں ہے پچاس کےجی اور اب فرینک ایک ایک کر کے ساری جانکاریاں لینے لگتا ہے اور وہ سارے چیزوں کو ایک پیپر پر لکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کے سارے سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں تب وہ اس پیپر کو وہی پہ جلا دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلے دن اپنی گاری کے ساتھ فرینک پہنچتا ہے اڈریس پہ جہاں پہ دو لوگ آتے ہیں اور وہ فرینک کی ڈکی میں پارسل رکھ کے چلے جاتے ہیں اور فرینک اپنے سفر پہ نکل پڑتا ہے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد فرینک دیکھتا ہے کہ اس کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے اسی لئے اب وہ اسٹیفنی کے لئے اپنی ڈکی کھولتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ پارسل ہل رہا ہے اور اس سے فرینک سمجھ جاتا ہے کہ اس پارسل میں ضرور کوئی انسان ہے لیکن فرینک اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کیونکہ اس کا نیام ہے کہ وہ پارسل کو نہیں کھولتا اسی لئے فرینک ڈکی سے صرف اسٹیفنی نکالتا ہے اور اسے اپنی گاری میں لگاتا ہے اور پھر سے چل پڑتا ہے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد فرینک کو بھوک لگتی ہے اور وہ ایک جگہ پہ روک کے کھانا کھانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنا کھانا ختم کرتا ہے اور وہ دکان سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے جوس پہ اور فرینک ایک جوس کا ڈبا لے لیتا ہے اور پھر اپنی گاری چلانے لگتا ہے لیکن تھوڑی دور آنے کے بعد ایک ویران جگہ پہ وہ اپنی گاری کو روکتا ہے اور پھر سے اپنی ڈکی کو کھولتا ہے اور یہاں پہ فرینک جان رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیاموں کا اولنگھن کر رہا ہے پھر بھی فرینک اس پارسل کو کھولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارسل کے اندر ایک لڑکی ہے اور اس لڑکی کے موں پہ ایک ٹیپ لگا ہوا ہے اسی لئے فرینک یہاں پہ اپنی چاکو نکالتا ہے اور وہ اس ٹیپ کے بیچ میں ایک چھید کر دیتا ہے تاکہ یہ لڑکی اس جوس کو پی سکے اور جیسے ہی وہ لڑکی جوس پی لیتی ہے فرینک ایک بار پھر سے اسے بیگ میں ڈال دیتا ہے اور بیگ کو بند کر دیتا ہے اور پھر سے اپنے سفر پہ آگے نکل پڑتا ہے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد فرینک دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی ڈکی میں بار بار ہاتھ مار رہی ہے اور ڈکی سے بہت ہی زیادہ آواز آ رہی ہے اسی لئے فرینک اب ڈکی کو کھولتا ہے اور اس لڑکی کو پھر سے باہر نکالتا ہے پھر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کا نام ہے لائی کو آئی اور اسے ابھی سوسو جانا ہے اور یہ بہت ہی امرجنسی ہے اگر وہ نہیں گئی تو اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس بات کو سننے کے بعد فرینک اسے باہر نکالتا ہے اور اس کے گلے میں ایک رسی فسا دیتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور کہتا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ اور اتنا کہنے کے بعد وہ لائی کو بھیج دیتا ہے اور لائی جھاڑیوں کی طرف چلی جاتی ہے اور بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن لائی واپس نہیں آتی تب فرینک اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے اور فرینک کو پتا لگتا ہے کہ لائی بھاگ چکی ہے اسی لئے فرینک اب لائی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور جلدی اسے پکڑ لیتا ہے اور جب وہ لائی کو پکڑ کر کے واپس لا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ گاری کے پاس دو پولیس والے آ چکے ہیں اور وہ پولیس والے فرینک کو پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی فرینک اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بہت ہی آسانی سے ڈھیر کر دیتا ہے اور لائی کو لے کر کے ایک بار پھر سے نکل پڑتا ہے اور اس جگہ پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اسے پارسل چھوڑنا ہے اور یہاں پہ ہم دیرین بیٹن کوٹ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور ابھی فرینک کو اسی کو پارسل دینا ہے اسی لئے فرینک جیسے یہاں پہ پہ پہنچتا ہے دیرین کے آدمی اس پارسل کو نکال لیتے ہیں اور دیرین ایک بار فرینک سے پوشٹی کرتا ہے کہ کیا اس نے پارسل کو کھولا تھا اور فرینک کہتا ہے کہ نہیں تب دیرین فرینک کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور کام ہے تمہارے لیے اور اتنا کہنے کے بعد دیرین فرینک کو ایک اور پارسل دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرینک کو اڈریس بھی بتاتا ہے کہ اسے اس پارسل کو کہاں پہ چھوڑنا ہے اور فرینک اس پارسل کو لے کر کے نکل پڑتا ہے لیکن تھوڑی دور آنے کے بعد پھر سے فرینک کو بھوک لگتی ہے اور فرینک کھانا کھانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی فرینک کھانا کھا کر کے باہر نکلتا ہے تب ہی اس کی گاری بلاسٹ ہو جاتی ہے اور اس چیز کو دیکھ کر کے فرینک سمجھ جاتا ہے کہ ڈیرین نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے اسی لئے فرینک اب گستے میں پہنچتا ہے ڈیرین کے گھر پہ جہاں پہ ڈیرین کے بہت سارے گنڈے ہوتے ہیں لیکن ایک ایک کر کے فرینک ان سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور انہیں مارنے کے بعد اب فرینک کو ایک گاری چاہیے کیونکہ اسے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنی ہے اسی لئے فرینک ان کی ایک گاری لے کر کے یہاں سے نکل پڑتا ہے تبھی فرینک دیکھتا ہے کہ اسی گاری میں لائی بھی ہے اسی لئے تھوڑی دور جانے کے بعد فرینک لائی کو نیچے اتار دیتا ہے اور یہاں سے نکل پڑتا ہے تبھی اس کا دل پسیج جاتا ہے اور فرینک واپس آتا ہے اور لائی کو واپس گاری میں بیٹھا لیتا ہے اور مجبورن فرینک کو لائی کو اپنے گھر پہ لے کر کے جانا پڑتا ہے تب ہی ہم دیرین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھائل لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا تب وہ بتاتے ہیں کہ ان سب کو ٹرانسپورٹر نے پیٹا ہے اور اس بات سے دیرین بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ادھمرے آدمیوں کو پھر سے مارنے لگتا ہے تب ہی ہم لائی کو دیکھتے ہیں جو کہ فرینک کے گھر پہ ہے اور وہ یہاں پہ بہت ہی خوش نجر آ رہی ہے اسی لئے اس نے فرینک کے لئے ناشتہ بھی بنایا ہے تب ہی ان کا دوربل برستا ہے اور لائی جیسے ہی دروازہ کھولنے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دروازے پہ تارکونی ہے اور اب تارکونی اندر آ جاتا ہے اور وہ فرینک کو اس کی گاری کا نمبر پلیٹ دکھاتا ہے جو کہ پوری طریقے سے جل چکا ہے اور اپنے نمبر پلیٹ کو دیکھتے ہی فرینک کہتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے ملی اور فرینک یہ بھی پوچھتا ہے کہ میری گاری کہاں پہ ہے تب تارکونی پوچھتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری گاری کہاں پہ ہے تب فرینک کہتا ہے کہ جب میں گروسری کا سامان لینے گیا تھا تب ہی میری گاری چوری ہو گئی تھی میں ابھی آئی رہا تھا ریپورٹ لکھوانے تب ہی تارکونی کہتا ہے کہ تمہاری گاری بری طریقے سے جل چکی تھی اور تمہاری گاری یہاں سے بہت ہی دور ملی ہے تب تم بینہ گاری کے وہاں سے واپس کیسے آئے تب لائی کہتی ہے کہ میں اس کو یہاں پر لے کر کے آئی اور تارکونی کو ایک بار پھر سے یہاں پر کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اور وہ تھوڑی دیر فرینک سے بات کرتا ہے پھر یہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری گاری کے علاوہ اور بھی کچھ چوری ہوا ہے اور فرینک کہتا ہے کہ نہیں اگر کچھ بھی ہوگا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اور اب تارکونی یہاں سے چلا جاتا ہے پھر فرینک گھر میں واپس آ جاتا ہے اور فرینک اور لائی باتیں کرنے لگتے ہیں انہی باتوں کے بیچ فرینک کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑھ بڑھ ہے اور فرینک یہ سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی ان پر حملہ ہونے لگتا ہے اور فرینک یہاں سے نیچے بھاگنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فرینک کے گھر کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور وہ اندھا دھون ان پر گولیاں چلا رہے ہیں لیکن فرینک اب اپنے گھر کے نیچے جا رہا ہے جہاں پہ وہ سرکشت رہ سکے گا تب ہی ان کے گھر پہ ایک بڑی سی مسائل چھوڑی جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرینک کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے لیکن فرینک لائی کو لے کر کے نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا جہاں سے اندر ہی اندر پانی کے راستے یہ دونوں دوسری جگہ پہ جا کر کے نکلتے ہیں اور یہاں پہ فرینک بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن لائی اس کے پاس آتی جاتی ہے اور اسی بیچ ان دونوں کے بیس نزدیکیاں پڑھنے لگتی ہیں اور ہم یہ دونوں انٹی میٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انٹی میٹ ہونے کے بعد یہ دونوں پہنچتے ہیں پولیس ٹیشن جہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے تارکونی سے اور یہ لوگ تارکونی کو پوری بات بتاتے ہیں تب تارکونی پوچھتا ہے کہ جب بلاسٹ ہوا تب تم لوگ کہاں تھے تب فرینک کہتا ہے کہ ہم دونوں باہر گھومنے گئے تھے تب ہی تارکونی کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے ہمیں بہت ساری گولیاں ملی ہیں اور ان گولیوں کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کوئی بڑا سا گینگ تمہارے پیچھے لگائے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اتنا کہنے کے بعد تارکونی فرینک سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کسی پہ شک ہے یا پھر کوئی تمہارا دشمن ہے جو تمہیں یاد ہو اور فرینک کہتا ہے کہ میں ایک ریٹائر ملیٹری آفیسر ہوں میرے بہت سارے دشمن ہو سکتے ہیں لیکن مجھے کسی کبھی نام یاد نہیں اور اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد تارکونی یہاں سے باہر چلا جاتا ہے تب ہی لائی تارکونی کا کمپیوٹر چلانے لگتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دیرین کی ساری جانکاریاں نکال لیتی ہے تاکہ یہ دونوں دیرین تک آسانی سے پہنچ سکے اور یہ لوگ جیسے ہی جانکاریاں نکال لیتے ہیں تب ہی وہاں پہ تارکونی آ جاتا ہے اور تارکونی انہیں کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کے پاس کوئی بھی گھر نہیں ہے اسی لئے تمہیں کسی ہوتل میں رہنا پڑے گا اور اتنا کہنے کے بعد تارکونی اپنے بھائی کے ہوتل کا کاٹ دیتا ہے انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پیسے بھی دیتا ہے اور لائی ان پیسوں کو لے لیتی ہے اور پیسے لینے کے بعد وہ فرینک کو بھی ہوتل جلنے کے لیے کہتی ہے لیکن فرینک کہتا ہے کہ میں ہوتل نہیں جاؤں گا اور فرینک یہ بھی کہتا ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں اور اتنا کہنے کے بعد فرینک یہاں سے جانے لگتا ہے تب لائی اسے کہتی ہے کہ چار سو لوگوں کے جان خطرے میں ہے اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو جلدی ہی انہیں مار دیا جائے گا اور ان چار سو لوگوں میں میری بہن اور میری پیتا بھی ہیں اسی لیے میں تم سے آگرہ کرتی ہوں کہ انہیں بچا لو اور تم ایک آفیسر ہو اسی لیے یہ تمہارا دائتو بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائی یہ بھی کہتی ہے کہ ان سارے لوگوں کو ایک کنٹینر میں لائے جا رہا ہے اور اس کنٹینر کے بارے میں صرف اور صرف دیرین کو پتا ہے اسی لیے ہمیں دیرین کو پکڑنا پڑے گا اور فرینک بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے اور اب یہ دونوں پہنچتے ہیں دیرین کے آفیس میں جہاں فرینک دیرین کو پیٹنے لگتا ہے اور اس پر بندوق تان کے کہتا ہے کہ مجھے ابھی کہ ابھی بتاؤ کہ وہ کنٹینر کہاں پہ ہے تب ہی فرینک لائی سے کہتا ہے کہ تمہارے پیتا کسی بھی وقت یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس بات کو سن کے فرینک پریشان ہو جاتا ہے اور وہ لائی سے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پیتا کو بندی بنا لیا گیا ہے تب ہی اس کمرے میں لائی کے پیتا داخل ہوتے ہیں جن کا نام ہے مسٹر کوائی اور کوائی کے کمرے میں آتے ہی لائی اس پہ بندوق تان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسا آدمی میرا پیتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے مجھے ابھی کہ ابھی بتاؤ کہ وہ کنٹینر کہاں پہ ہے لیکن لائی کا پیتا یہاں پہ لائی پہ گصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بچ کھانی حرکتیں چھوڑو اور ابھی کہ ابھی بندوق نیچے کرو اور لائی بندوق نیچے کر لیتی ہے تب ہی یہاں پہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ فرینک کو پیٹنے لگتا ہے اور جلدی یہ لوگ فرینک کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور جیسے ہی فرینک بے ہوش ہوتا ہے اسی سمائے یہاں پہ تارکونی آ جاتا ہے اور یہ لوگ تارکونی کو کہتے ہیں کہ فرینک نے اس لڑکی کو کیڈنیپ کیا تھا اسی لئے تمہیں اسے گرفتار کرنا پڑے گا اور اب تارکونی فرینک کو گرفتار کر لیتا ہے اور یہ لوگ لائی کو لے کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جیل میں جیسے ہی فرینک کو ہوش آتا ہے تارکونی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے اس لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا تھا اور جتنی بھی باتیں وہ لوگ بتا رہے ہیں وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اسی لیے مجھے تمہارے موہ سے سارا کا سارا ست سننا ہے اور اب فرینک یہاں پہ تارکونی کو پوری سچائی بتاتا ہے کہ ان سارے لوگوں نے چار سو لوگوں کو بندی بنا رکھا ہے جن میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں اور یہ لوگ جلدی ہی ان لڑکیوں کی تسکری کرنے والے ہیں اور تارکونی ان ساری باتوں کو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کتنا وقت چاہیے ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور فرینک کہتا ہے کہ مجھے بس بارہ گھنٹے کا وقت چاہیے اور تارکونی اس چیز کے لیے مان جاتا ہے پھر تارکونی یہاں پہ ایک پلاننگ بناتا ہے اور وہ فرینک کو کہتا ہے کہ وہ اس کے سر پہ بندوک رکھے پھر ویسا ہی ہوتا ہے فرینک تارکونی کے سر پہ بندوک رکھتا ہے اور وہ باہر نکلنے لگتا ہے اور سارے پولیس والے اسے نہیں روک پاتے اور جلدی ہی فرینک تارکونی کے گاری میں بیٹھا کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں پہنچتے ہیں ایک ڈاک پہ اور یہاں سے فرینک اکیلا نکلنے لگتا ہے اور تارکونی اسے بیسٹو پلک کہتا ہے پھر جلدی ہی فرینک پہنچتا ہے اس کنٹینر کے پاس تب ہی فرینک پہ دیرین کے بہت سارے لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور فرینک انہیں مارنے لگتا ہے تب ہی اچانک یہاں پہ دیرین آ جاتا ہے اور وہ بھی فرینک پہ حملہ کر دیتا ہے اور فرینک جیسے ہی نیچے گرتا ہے دیرین یہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ اسے ختم کر دو اور اب یہاں پہ فرینک اور دیرین کے آدمیوں میں گھماسان لڑائی ہونے لگتی ہے اسی بیسٹ دیرین اس کنٹینر کو لے کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور فرینک اس کے آدمیوں سے لڑتا رہتا ہے لیکن جلدی ہی فرینک دیرین کے سارے آدمیوں کو ڈھیر کر دیتا ہے اور پھر پہنچتا ہے کنٹینر کے پاس لیکن وہ کنٹینر کے اوپر نہیں چڑھ پاتا اسی لیے نیچے گر جاتا ہے پھر کنٹینر یہاں سے تیجی سے نکلنے لگتا ہے اور دیرین کے سارے لوگ فرینک کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہی وہ فرینک پہ حملہ کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ فرینک اور دیرین کے آدمیوں کے بیچ گھماسان لڑائی ہوتی ہے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اسی لیے بار بار فرینک پہ حملہ کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہی فرینک انہیں موہ توڑ جواب دیتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب کا مقابلہ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فرینک سب کی حالت خراب کر دیتا ہے لیکن ان کی تعداد کم ہی نہیں ہوتی اور یہ ایک کے بعد ایک بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے جاتے ہیں اور ایک وقت کے بعد فرینک بھی تھک جاتا ہے اسی لیے فرینک ایک آدمی کو لے کر کے پانی میں کوچ جاتا ہے لیکن یہ لوگ پانی کے اندر بھی فرینک کا پیچھا نہیں چھوڑتے اسی لیے جلدی یہ لوگ پانی کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں لیکن فرینک اس سے بھی بچ جاتا ہے اور وہ جلدی سے ایک گاری لے کر کے یہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ فرینک کی گاری بھی خراب ہو جاتی ہے اور فرینک جانتا ہے کہ وہ لوگ کنٹینر کو لے کر کے آگے ہی نکلتے جا رہے ہیں اسی لیے فرینک جلدی سے جلدی کنٹینر تک پہنچنا چاہتا ہے تب ہی فرینک کی نجر پڑتی ہے ایک پلین پر اور وہ بھاگتا ہوا پہنچتا ہے پلین کے پاس اور وہ پلین کے پائلٹ پر بندوق تان دیتا ہے اور پھر پلین کے اندر گھوش جاتا ہے اور پلین اسے لے کر کے آگے جانے لگتی ہے اور تھوڑی دور جانے کے بعد فرینک کو کنٹینرز دکھ بھی جاتے ہیں اسی لیے وہ پیرا سوٹ کی مدد سے نیچے کود جاتا ہے اور وہ آ کر کے گرتا ہے کنٹینر کے اوپر پھر جلدی وہ پہنچتا ہے ڈرائیبر کے پاس اور وہ درائیبر کو مار دیتا ہے اور کنٹینر کو لے کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے اسی بیچ ہم میسٹر کوائی اور ڈرین کو دیکھتے ہیں جو کہ اب فرینک پہ حملہ کر رہے ہیں اور جلدی ہی ڈرین گھوس آتا ہے کنٹینر میں اور وہ فرینک کو نیچے گرا دیتا ہے اور فرینک گاری کے نیچے چلا جاتا ہے لیکن فرینک اپنی فورتی کا استعمال کر کے جلدی ہی گاری کے اوپر آ جاتا ہے اور اس بار وہ ڈرین کو بہت پیٹتا ہے اور اسے پیٹ کر کے گاری سے باہر فیق دیتا ہے اور اب فرینک کنٹینر کو لے کر کے سڑک کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے تب ہی یہاں پہ مسٹر کوائی آتے ہیں اور وہ فرینک پہ بندوق تان دیتے ہیں اور اسے گاری سے باہر نکال کر کے دور لے کر کے جاتے ہیں اور وہ فرینک کو کہتے ہیں کہ جتنی بیکار میری بیٹی ہے اس سے بھی زیادہ بیکار تم ہو اسی لئے پہلے میں تمہیں ماروں گا اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو ماروں گا اور اتنا کہنے کے بعد وہ فرینک پہ گولی چلانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی لائی اپنے پیتا کو مار دیتی ہے اور مسٹر کوائی کی وہیں پہ مرتی ہو جاتی ہے لیکن اپنے پیتا کو مارنے کے بعد لائی تھوڑی سی بھاوک ہو جاتی ہے تب فرینک اسے سنبھالتا ہے تب ہی وہاں پہ تارکونی آ جاتا ہے پورے پولیس فورس کے ساتھ اور وہ فرینک کو کہتا ہے کہ تم نے وقت سے پہلے کام کر دیا اور اتنا کہنے کے بعد وہ لوگ کنٹینر سے سارے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں جس میں لائی کی بہن بھی ہوتی ہے اور اب ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن دوستو ٹرانسپورٹر کی کہانی یہی پہ ختم نہیں ہوتی ٹرانسپورٹر کی کہانی ایسے ہی ہمارے چینل پہ چلتی رہے گی اور ہم جلدی ہی ٹرانسپورٹر سیریز کی دوسری پارٹ کو اپنے چینل پہ لے کر کے آئیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو